اللہ علیہ وسلم السلام علیکم آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور آج کی ہماری نئی ویڈیو نحج البلاغہ سیریز کے انوان سے ہے اور آج نحج البلاغہ میں سے خطبہ نمبر 49 یعنی 49 نمبر خطبہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور ہمیشہ کی طرح خطبہ پڑھنے کے بعد یعنی اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد اپنے آپ کو اور تمام سننے والوں کو دعوت فکر دیں گے کہ آئیے مولا علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں سمجھیں اور ان پر عمل کر کے ہم مولا علیہ السلام اور آل محمد علیہ السلام کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے میار کے مطابق جو ہے وہ اپنے قائد کو ترتیب دیں چونکہ اقائد بنیاد ہیں اقائد کی بنیاد کے اوپر عمال کی امارت کھڑی ہوتی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ بنیاد میں کھوٹ ہو بنیاد ٹھیک نہ ہو یا بنیاد ہی گر جانے والی ہو تو پھر آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ اس کے اوپر جتنے بھی امارت جتنے منزلہ بھی امارت آپ کھڑی کر دیں وہ زمین بوس ہو جاتی ہے اسی لیے اقائد کے حوالے سے تقلید بھی نہیں ہے اقائد کے حوالے سے اللہ پاک نے جتنی اقل و شعور ضروری ہے وہ ہمیں بخشی ہے وہ دی ہے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اور تعلیمات اور صیرت احل بیعت علیہ السلام سے استفادہ کرتے ہوئے واضح روشن اور آشکار جو دلائل ہیں جی اقائد کے حوالے سے تحید کے حوالے سے عدل کے حوالے سے معرفت علیہ کے حوالے سے نبوت امامت قیامت کے حوالے سے وہ الحمدللہ قرآن و اہل بیعت علیہ السلام نے کوئی ابحام ان میں نہیں چھوڑا نا قرآن مجید کی آیات میں کوئی ابحام ہے اس حوالے سے اس زمن سے اور نہ ہی اہل بیعت علیہ السلام کے فرامین میں یا ان کی سنت اور صیرت میں کوئی متشابہ یا ابحام شدہ کوئی چیز ہے کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آئی اور ہم کبھی فلسفے کی مدد سے جی کبھی ہم تصوف کی مدد سے اور کبھی اس طرح کی خود ساختہ گھڑی ہوئی نظریات اور چیزوں کی وجہ سے ہم ان نقائد کو سمجھنے کی کوشش کریں ایسا بالکل بھی نہیں ہے آیات قرآن بھی واضح ہیں اور فرامین معصومین علیہ السلام بھی اس زمن میں واضح ہیں اس کے علاوہ آج کے ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک بہترین کتاب کا تعرف پیش کریں گے اور کتب کا تعرف کرنے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کتب بینی کو فروغ دیا جائے مومنین کو کتب بینی کی طرف راغب کیا جائے اور مومنین سے التماز کی جائے کہ خود قرآن، نحج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور مستند اور معتبر جو کتب ہیں تاریخ کی، سیرت کی، اخلاقیات کی، عقائد کی ان کو پڑھا جائیں تاکہ بہت سارا چیزیں آپ کی ازہان سے کلیر ہو جائیں اور آپ ہر ذاکر، ہر عالم کی سنی سنائی بات کو منعن قبول نہ کریں اس کو پہلے ترازو میں تولیں اس ترازو جس کا ایک پلڑا قرآن اور ایک سنت اور سیرت اہل بیعت علیہ السلام پر مبنی ہے اس ترازو میں جو روایت، جو حدیث پوری اترے، جو اس کے میار پر پوری اترے اس کو پنایا جائے اور باقیوں کو چھوڑ دیا جائے دوسری گزارش آگر تمام سننے والے، دیکھنے والے بہن بھائیوں سے یہ ہے کہ اپنے اس چینل کا خیال کیجئے سپورٹ کیجئے ہمیں ہمیں اس تحیدی مشن میں، اس تحیدی عقائد کے پرچار کے مشن میں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ابھی تک نہیں کیا دوسرا یہ ہے کہ اپنے دوست عباب فیملی میں اس کے لنک کو شیئر کیجئے اور ویڈیوز کو بھی لائک اور شیئر لازمی کیجئے تو چلتے ہیں بقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے کتاب کا تعرفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آج کی جو کتاب ہے ناظرین اور سامین یہ عقائد سے ہٹ کر تھوڑا سا آج اس کتاب کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کتاب کا نام ہے جی اخلاق اور روحانی نشو نما حجت الاسلام سید مجتبہ موسوی لاری یہ ایک بہت عظیم مفکر ہے مفکر اسلام ہے اور اخلاقیات اور روحانیت کے موضوع کے اوپر ان کی بڑی اچھی گریفت ہے اور اس کے علاوہ بھی ان کی بہت زیادہ کتاب ہیں انچہ اللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اخلاقیات کے حوالے سے ان سے جامعہ اور تفصیلی اخلاق کے اوپر مضامین لکھنے کتب لکھنے کا مجھے ابھی تک کوئی دوسرا عالم یا دوسرے رائٹر جو ہیں مصنف جو ہیں ان کی کتب میں اس قسم کی وہ چاشنی وہ لذت اور روحانیت اور اخلاقیات کے حوالے سے اس قدر تفصیلی مضامین مجھے کسی کی کتاب میں نہیں ملے کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اخلاق اور روحانی نشو نما مجتبہ موسوی لاری صاحب کی بہترین کاوش ہے مجمع علمی اسلامی والوں نے اس کو شائع کیا ہے اور کتاب کسی بھی قسم کی کتاب خریدنے کے لیے ویڈیو کے غاز میں بھی یہ کارڈ چلتا ہے ابھی آپ کو کارڈ شو بھی کروا دیں گے آپ ان کے ویڈس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے پاکستان میں کہیں بھی کتب منگوا سکتے ہیں اور ہمارے چینل کا ریفرنس دینے سے آپ کو الحمدللہ ریزنیبل رسکاؤنڈ بھی آفر کریں گے یہ کتاب ہے جی ابھی مختصرن آپ کی خدمت میں اس کی کچھ فیرس پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کن مضامین کے اوپر مشتمل کتاب ہے سب سے پہلے مولف کا تعرف ہے پھر مقدمہ ہے مولف کی جانب سے لکھا گیا اور اس کے بعد اس کا بقیدہ پہلا باب شروع ہوتا ہے فطرت اور انسانی قوانین کے نام سے پھر انسانی ترقی اور کمال کا خواہش انسان ترقی اور کمال کا خواہش مند تذکیہ نفس کمال کا ذریعہ جرائم کے اسباب انسان کی اہم ترین ذمہ داریاں کیا پیدائشی مجرم بھی پائے جاتے ہیں بے عیب فطرت قید اور ازادی عادت اور اس کے مصبت اور منفی اثرات اسلام کا اختیار کردہ طریقہ بچپن کی عادتیں اسی طرح دوسرا باب ہے جس میں انسان کا سب سے بڑا امتیاز اکل و ضمیر دو قیمتی سرمائے اکل کی حدود کیا ضمیر دبی ہوئی خواہشات کا نام ہے ضمیر کی حکمرانی قرآن اور آواز فطرت اکل اور ضمیر کا سہارا بے بنیاد دلیلیں تیسرے باب میں انسانیت کی قدر و قیمت انسان کی تربیت میں روحانی آمل کی اہمیت اسلامی نظام میں شخصیت کی نشہ نمہ انسان کی تعمیر میں اقل و ایمان کے اثرات برے افکار کے نقصانات شخصیت کی نشہ نمہ سے مقصد کا تعلق روح اور جسم کی کارکردگی کا بہمی تعلق اسی طرح چوتھا باب پانچمہ باب وہ ٹوٹل اس کتاب کے تقریباً جو ہے چودہ باب ہیں جی چودہ معصومین علیہ السلام کی مناسبت سے چودہ باب ہیں اور بہترین ہر باب کے جو مزامین ہیں مختصر مگر جامعہ اور معنوی مطلب کے لحاظ سے بڑے تفصیلی مزامین ہیں تو اس کتاب کو لازمی پڑھیں اخلاق اور روحانی نشہ نمہ اور کتب بینی کی عادت لازمی ڈالیں یہ وہ کتاب ہے جی اس کے بعد اب چلتے ہیں مختصر ناظرین و سامین جو مولا کائنات علی بن عبی طالب اللہ علیہ السلام کا خطبہ آپ کی خدمت میں آج پیش کریں گے وہ سطور کے لحاظ سے مختصر خطبہ ہے مگر مطالب کے لحاظ سے بڑا جامعہ اور مولا کائنات کا مختصرا جو کلماتیں کسار بھی ہیں جو ایک ایک سطور دو دو سطور کے اوپر مشتمل ہے معنوی اور مطلب کے لحاظ سے وہ بڑے جامعہ ہیں اگر ان سے معنویت یا مطالب ان سے لیے جائیں ان سے تربیت کا انتظام لیا جائے صرف سنن کے سبحان اللہ یا سلوات پڑھنے پر صرف جو ہے وہ اتفاہ نہ کیا جائے بلکہ مولا کائنات کے بیان کردہ مطالب جو ہیں وہ کسی بھی زیمن میں ہوں اقائد کے حوالے سے ہوں اخلاقیات کے حوالے سے ہوں عمال کے حوالے سے ہوں جی ان کو جب پڑا جائے یا سنا جائے تو ان پر غور و فکر بھی کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا میرے اقائد میرے عمال جو ہیں وہ قرآن اور اہل بیعت علیہ السلام کے موئین کردہ راستے کے مطابق ہیں یا ان سے ہٹے ہو گئے ہیں تو ہمارا نیجل بلاغہ سیریز ہو یا باقی جتنی بھی سیریز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں یہ ویڈیوز بناتے ہیں اور ٹرینڈنگ سے ہٹ کے ویڈیوز بناتے ہیں مطلب کبھی آپ ہمارے چینل پر الحمدللہ دیکھ لیں ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی ویڈیو دیکھنے والا چاہے ایک ویور ہو ہمارا ہماری ویڈیوز کو پانچ ویوز ملیں دس ملیں بیس ملیں پچاس ملیں یا پانچ خالی ملیں لیکن جو بھی ہماری ویڈیو کو پلے کریں چاہے وہ برادران میں سے ہوں چاہے ہمارے مومنین میں سے ہوں کوئی بھی شخص یا ہماری بہن یا بھائی کوئی بھی ویڈیو پلے کرے تو کوئی پیغام لے کے جائے ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے کچھ پیغام کوئی تحقیق کے لیے جستجو ان کو ملے تو یہ ہمارا مقصد ہے اس لئے ہم نے کبھی ٹرینڈنگ ٹرینڈنگ اور اس طرح کی چیزوں کو نہیں دیکھا کہ آج کل کس موضوع پہ برادران ویڈیوز بنا رہے ہیں یا اسلامی ویڈیوز کس موضوع پہ بن رہی ہیں مرزا انجینئر جو نام نیہا دلمی کتابی ہے اس کا موضوع بھی ہم تب ہی چھیڑتے ہیں جب ان کی طرف سے کوئی نیا شوشہ چھیڑا جاتا ہے یا نہیں کوئی انوان سے اپنی باؤنڈری گراس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہی ہم ان کا موضوع لے کے آتے ہیں بارحال ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس چینل پہ موجود جو مواد ہے الحمدللہ آپ کے عقائد کے حوالے سے توحید کے حوالے سے سیرت اہل بیعت کے حوالے سے نیجل بلاغہ کو مطارف کروانے کے حوالے سے سعیفہ کاملہ کو مطارف کروانے کے حوالے سے ہم نے خاص کر توحید کے حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ بہترین سے بہترین پیغام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے تو چلتے ہیں آج کے خطبے کی طرف خطبہ نمبر 49 یعنی 49 نمبر خطبہ ہے جی اور یہ اس کارڈ کو بھی ذرا دکھا دیجئے یہ وٹس اپ نمبر ہے جی یہ کارڈ ہے اگر آپ اسلامی کتب کسی قسم کی بھی مگوانا چاہیں اخلاقیات کے حوالے سے اقائد سیرت تاریخ کے حوالے سے تو ان نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارے اس چینل کا ریفرنس دینے سے آپ کو انشاءاللہ مطمئن ڈسکاؤن بھی مل جائے گا یہ وہ جی کارڈ ہے اب چلتے ہیں جی ابتدا کرتے ہیں خطبے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہے اس کے ظاہر اور اس کے ظاہر اور باطن ہونے احوائد ہونے کی نشانیاں اس کے وجود کا پتہ دیتی ہیں گو کہ وہ دیکھنے والے کی آنکھ سے نظر نہیں آتا پھر بھی نہ دیکھنے والی آنکھ اس کا انکار نہیں کر سکتی یعنی مولا کائنات فرما رہے ہیں یہ جو آنکھیں ہیں جو دیکھنے کے لیے ہمیں اللہ نے وسیلہ دیا ہے ان آنکھوں سے وہ نظر نہیں آتا لیکن ان آنکھوں سے نظر نہ آنے کے باوجود کوئی آنکھ اس کے ہونے کا انکار نہیں کر سکتی یعنی وہ اپنی آیات کے ذریعے اپنی نشانیوں کے ذریعے اپنی قدرت کے ذریعے کائنات کے ذریعے وہ ہر وقت ہر لمح باطنی آنگ سے نظر آ رہا ہے جس نے اس کا اقرار کیا اس کا دل اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا یعنی جو اس کا معترف ہو گیا اس کا اقرار کر لیا اس کے ہونے کا اقرار کر لیا تو بھی اس کی حقیقت تک اس کی حقیقت کے کمال تک پہنچنا انسان کے بس کی بات نہیں وہ اتنا بلند اور برتر ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند تر نہیں ہو سکتی یعنی اللہ وہ اتنا بلند اور برتر ہے مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز اس سے بلند اور برتر نہیں ہو سکتی اور سورہ مبارکہ بکرہ میں اللہ رب العزت نے بھی ایک بات کہی ہے کہ اللہ والے جو ہیں یعنی جو مومنین ہیں مفہوم پیش کر رہوں وہ تو اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں انبیاء آئیمہ اولیاء ان کی محبت ان کی مودت یہ سب بات میں سب سے پہلے محبت الہی ہے اللہ کی محبت ہے لیکن ہمارے ہاں جو الٹی گنتی شروع ہوئی ہوئی ہے وہ بتانے کی پھر ضرورت نہیں ہے مومنین خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرہ میں اللہ کی قسم کھانے کو یہ میں نے خود اپنی گناہگار آنکھوں سے منظر دیکھا ہوا ہے کہ اللہ کی قسم اٹھانے کو کہا جائے تو فوراں اٹھا لی گئی لیکن جب اسی شخصیت کو اور علمی شخصیت کو کسی معاملے میں کو متنازع معاملہ تھا دو اشکاس کے بیچ میں دونوں علمی شخصیات تھیں تو جب اللہ کی قسم اٹھانے کے باوجود قسم اٹھوانے والا مطمئن نہیں ہوا تو اس نے کہا کہ اب کھاؤ مولا غازی عباس علیہ السلام کی قسم تو اس نے کہا جی میں مر جاؤں گا میں مولا غازی کی قسم نہیں کھاؤں گا تو یہ وہ تربیت ہے یہ وہ مائنسیٹ ہے جو ان ممبر سے ان مجالس کے ذریعے سے ان غالیوں کے مجالس علمہ حق کی ہم بات نہیں کرتے یا حق گو زاکرین کی بات نہیں کرتے یہ جو مائنسیٹ تیار ہوا ہے اب قرآن کہہ رہا ہے کہ مومنین جو ہیں ایمان والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں مولا کعنات فرما رہے ہیں کہ وہ اتنا بلند اور برتر ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند تر نہیں ہو سکتی اس کی شان سے بلند کسی کی شان نہیں ہو سکتی اس کی عظمت سے بلند کسی کی عظمت نہیں ہو سکتی لیکن ہمارے ہاں جو ممبر سے پیغام دیا گیا وہ یہ دیا گیا محاذ اللہ یعنی سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ کسی جگہ اللہ کی قسم بے شک اٹھا لینا مولا غازی کی قسم نہ اٹھا لینا وہ بڑے جلال والے ہیں ماذا اللہ کیا اللہ پاک سے زیادہ بھی کوئی جلال رکھنے والی شخصیت ہے تو ان چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھئے اور دیکھئے کہ بگاڑ اور غالیت اور شیخیت اور صوفیت کے قائد کس طرح آہستہ آہستہ ہمیں انجیکٹ کیے گئے اور وہ اتنے راسخ ہو چکے ہیں کہ ان کی طرح متوجہ کرنے والا آج مومنین کو مقصر نظر آتا ہے وہاں بھی نظر آتا ہے اور اللہ جانے کیا کیا نظر آتا ہے کوئی چیز اس سے بلند تر نہیں ہو سکتی اور اتنا قریب سے قریب تر ہے کہ کوئی شاہد اس سے قریب تر ہو نہیں سکتی اور نہ اس کی بلندی نے اسے مخلوقات سے دور کر دیا ہے اور نہ ہی اس کے قرب نے اسے دوسروں کی سطح پر لاکر ان کے برابر کر دیا ہے یعنی مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ نہ تو اس کی بلندی نے اس کی عظمتوں نے اس کو مخلوقات سے دور کر دیا ہے مخلوقات کی رسائی سے دور کر دیا ہے اور نہ ہی اس کے مخلوقات سے دور ہونے نے بلکل ہی یعنی اس کے قریب ہونے نے اس کے قرب نے بلکل ہی عام مخلوقات کی سطح پر لاکر یعنی جیسے عام ہستی ہیں ہمارے لیے عام مخلوقات ہیں ویسے اللہ ایسا بھی نہیں ہے تو مولا کائنات اس نکتے کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی بلندی اس کو مخلوقات سے دور نہیں کرتی اور مخلوقات سے جو اس کا قرب ہے وہ بالکل عام ستئی طور پر لاکے یعنی عام شخصیات کی طرح اس کا قرب نہیں ہے کہ جیسے دو بندے بیٹھے ہیں یا چار بندے بیٹھے ہیں تو پانچ بندے چھے بندے بیٹھے ہیں تو ان میں ساتھوں کو اللہ ہے جس طرح وہ چلے جائیں تو وہ بندہ ایک کی کمی ہو جائے گی چار رہ جائیں گے اس طرح کے معاملات بلکل بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ ہر جگہ ہر لحظہ ہر جگہ موجود حاضر و ناظر ہیں اور وہ ہی حاضر و ناظر ہیں اس کے علاوہ کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو ایک ہی وقت میں ایک ہی لمحہ میں تمام کائناتوں پہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے کا دعویٰ کر سکتے اور نہ ایسا دعویٰ کسی نے کیا ہے غالی دعویٰ کرتے ہیں آئمہ مسومین علیہ السلام کے والے سے بے بنیاد کھوکھلا دعویٰ جس کی کوئی جڑ آپ کو نہ قرآن سے ثابت شدہ ملتی ہے نہ ہی ان کی تعلیمات سے ثابت شدہ ملتی ہے اچھا جی اس نے اقلوں کو اپنی صفتوں کی حد حد اور نہائیت پر متلع نہیں کیا اور ضروری مقدار میں معرفت حاصل کرنے کے لیے ان کے آگے پردے بھی حائل نہیں کیے یعنی ایسی معرفت یہ وہی بات جو ہم نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کہی اور پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کہا کہ جتنی ایک اس کی معرفت کے لیے اس کی توحید کی معرفت کے لیے جتنے اقل و شعور اقل و شعور ہونے کی ضرورت ہے وہ اس نے ہمیں عطا کی ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اتنی بھی اقل جو نہیں رکھتے ہیں جو بچارے دیوانے ہیں مجنون ہیں ان سے تو پھر حساب کتاب بھی نہیں ان پر تو شریعت ایملیمنٹ بھی نہیں ہوتی لیکن جو اقل والے ہیں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو کائنات کو دیکھ کر اس کے خالق کی طرح متوجہ نہ ہو یا یہ نہ سمجھ سکے اس کے شعور میں یہ بات نہ آسکے کہ یہ چیزیں خود با خود نہیں بن گئیں کائنات سورت چاند ستارے ہم جانور چریند پریند یہ خود نہیں بن گئے ان کا کوئی بنانے والا ہے جی اب دیکھیں مختلف کمپنیاں ریبورٹس بنا رہی ہیں آج کل اور جب وہ بناتی ہیں تو اس کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے یعنی ریبورٹ ایک میں نے دیکھا ایک تصویر دیکھی اس کے یہ سینے کے اوپر لکھا ہوا میڈ بائی ہونڈا اب دوسری طرف ایک انسان کی تصویر آپ لگا دیں کہ ایک ریبورٹ جو انسانوں کی نکالی کی کوشش میں بنایا گیا ہے یا اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تو کسی کا بنا مطلب میڈ بائی ہونڈا یعنی کسی کمپنی کا بنا ہوا ہے لیکن ایک طرف انسان جو اس ریبورٹ کو بھی بنانے والا ہے وہ خود با خود وجود میں آگیا یہ بات اکل میں آتی تو یہ مطلب کہ اللہ تعالی نے جو اپنی توحید یا اپنی ذات کی معرفت کے لیے جتنا منیمم اکل اور شعور کا لیول ہے وہ ہر انسان کے پاس ہے کوئی انسان اسے بریلزمہ ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اچھا جی وہ ذات ایسی ہے کہ جس کے وجود کے نشانات اس طرح اس کی شہادت دیتے ہیں کہ زبان سے انکار کرنے والے کا دل بھی اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا یعنی کائنات میں جب آپ تحقیق کرتے ہیں کائنات میں چلتے پھرتے ہیں کائنات کو دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے ایتھیسٹ مولدین ٹائپ لوگ بھی جو ہیں زبان سے بشک انکار کرتے رہیں لیکن ان کے دماغ اور دل میں یہ سوچ ضرور آتی ہے کہ یہ بلا وجہ کیسے ایک دماغے سے وجود میں آگئی ہر چیز اپنی جگہ پہ چلی گئی چلیں جی دماغے سے چیزیں وجود میں آگئیں ایک سمجھنے کے لیے ہم مان لیتے ہیں حالانکہ یہ بلکل ڈھکوصلہ ہے اور باطل نظریہ ہے لیکن ایک سیکنڈ کے لیے کہ ان کی اس بات کو ہم تسلیم بھی کر لیں کہ جی دماغے سے وجود میں آگئی تو وجود میں آنے کے بعد سورج کا جو مشرق سے مغرب کا ایک سفر ہے اور کتنی صدیوں سے جب سے کائنات بنی ہے وہ اپنے اس موین کردہ سفر یہ بھی دماغے سے بن گیا یعنی سورج کی ڈیوٹی جو ہے زمداری جو ہے جو ٹائمنگ ہے وہ بھی ایک دماغے نے تیہ کر دی چاند نے کتنا سفر تیہ کرنا ہے چاند کی کیا موین کردہ حدود ہیں کیا راستیں ہیں آج تک وہ اسی پر چل رہا ہے یہ بھی ایک دماغے نے مطلب کبھی پھر ایسا بھی تو ہو کہ دماغے کی نتیجے میں جناب کبھی سورج بھی اپنی چال بھول جائے اپنے اوقات کار بھول جائے چاند بھی اپنی چال بھول جائے نہیں ایسا نہیں ہے تو یہ چیزیں مطلب کہ انکار کرنے والے کے دل کو بھی دستک دیتی ہیں کہ کوئی تو ہے جو ان تمام کائناتوں کا اور خاص کر اس کائنات جو ہم نے دیکھی ہے اس کا وہ خالق اور مالک ہے اللہ ان لوگوں کی باتوں سے بہت بلند اور برتر ہے جو مخلوقات سے اس کی تشبیح دیتے ہیں اب یہ دیکھئے یہ پوائنٹ وہی ہے کہ جہاں وہ معرفت جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور تو اس کی تحید کے لیے ہے اسی کی طرح مولا کائنات اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کی شان اس چیز سے بلند ہے برتر ہے کہ مخلوقات سے اس کو تشبیح دی جائے اب مخلوقات میں کہ معصومین علیہ السلام نہیں آتے میرے محترم ناظرین اور سامین اور کیا یہاں پہ مشروط بات ہو رہی ہے یا غیر مشروط ہو رہی ہے مثلا سمجھانے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے کسی صفت میں اس کو مخلوقات سے تشبیح نہیں دی جا سکتی لیکن کچھ صفات میں دی جا سکتی ہے مثال کے طور پہ کہ وہ بھی رازق ہے یہ بھی رازق ہیں یہ ہستیاں بھی رازق ہیں وہ بھی خلق کرتا ہے ولایت تقوینی کے تحت حاصل ہونے والے اختیارات کے زمن میں یہ بھی خلق کرتے ہیں وہ بھی عمر کو بڑا گھٹا سکتا ہے یہ بھی ولایت تقوینی کے تحت بڑا گھٹا سکتے ہیں نہیں ایسی کوئی شرط دیکھیں مولا کا واضح ہے اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے اب کہا جائے گا کہ جی یہ عام فہم بندے کے لیے ہے ہی نہیں ہے اس کی تشریح اس کو سمجھ وہ سکتا ہے جس نے سرف اور نہ ہو پڑا ہو تو یہ دیکھیں یہ مغالطیں ڈالے جاتے ہیں اب سیدھی سی بات مولا کر رہے ہیں کہ وہ ان باتوں سے بہت بلند ہے جو مخلوقات سے اس کی تشبیح دیتے ہیں یعنی مخلوق سے کسی بھی طور پہ اللہ کو کسی حال میں تشبیح نہیں دی جا سکتی that's all یہ واضح فیصلہ ہے قرآن اور اہل بیعت کا اس کی لیمٹ کروس کرنے والا غلوف کی طرف چلا جائے گا اور غلوف سے پھر وہ شرک کی طرف چلا جائے گا اور پھر معاملہ آگے جاتے جاتے جناب وہ بالکل گمراہ اور خدا نخواستہ وہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دو بیٹے گا تو اس لیے جو حدود معین کی ہیں قرآن اور اہل بیعت بیعت علیہ السلام نے یعنی جو ہم اکثر لفظ کہتے ہیں کہ جو پھاٹک قرآن اور اہل بیعت نے بند کیے ہیں ان کو اپنے فلسفے اپنی عقیدت اپنے جذبات کے تحت کھولنے کی کوشش نہ کریں ورنہ جو ایمان تھوڑا بہت ہمارے پاس ہے ہم اس سے بھی خدا نخواستہ ہاتھ دو بیٹھیں گے اور پھر مولا فرماتے ہیں یہ بات کرنے کے بعد جو مخلوقات سے اس کی تشبیح دیتے ہیں اور اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ بات کو کہاں لاکہ یہ ڈیر ڈیر سطر کے جملے نے بات ختم کر دی یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کی باتوں سے بہت بلند اور برتر ہے جو مخلوقات سے اس کی تشبیح دیتے ہیں اور اس کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں یعنی مخلوقات سے تشبیح دینا اللہ کے وجود کے وہ قائل ہیں تو اللہ کی مخلوقات سے اس کو تشبیح دیتے ہیں ماذا اللہ تشبیح دیتے 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 وہ خدا کو اس سطح پر نعوذ باللہ لے آتے ہیں کہ بلاخر وہ پھر کہہ بیٹھتے ہیں کہ یہ ہی اللہ ہے علیہ ہی اللہ ہے نعوذ باللہ یہ مولا کے جملوں کی پریکٹیکل آپ نے مسالیں دیکھنی ہو تو یہ غالیہ اور نسیریہ زین کے لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں معاشرے میں موجود ہیں کہ آہستہ 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 یہ اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہو ہمیں تو پتہ کہ ادرا کی اب ہوا در کی اب ہوا معرفتی اب ملی کہ یہ تو جناب اللہ ہی ماذا اللہ ماذا اللہ بشر کے روپ میں آیا ہوا ہے یعنی مولا کائنات اور ہر زمانے کے امام کے بارے میں مختلف باتیں تو یہ خطبہ بے شک اپنے سطور کے لحاظ سے مختصر سئی مگر اللہ تعالیٰ کی حمد و بزرگی اور اس کی معرفت کے حوالے سے اور جناب اس کے وجود کو یہ تو مختصرہ نیک خطبہ ہے پوری نحج البلاغہ میں جگہ جگہ پہلے خطبے سے نحج البلاغہ کے پہلے خطبے جس کو کچھ علماء نے خطبہ توحید کا بھی نام دیا ہے اسی خطبے سے توحید کی بیان توحید کا جو مولا کائنات بیان ہے وہ شروع کر دیتے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ اسی نحج البلاغہ میں آگے جا کے امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو وسیعت ہو رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں اس نے مجبور نہیں کیا کہ تم اس کے آن کسی سفارشی کو لے کے جاؤ گے تو ہی تمہاری بات بنے گی یا سنی جائے گی اسی وسیعت میں مولا کائنات کہتے ہیں کہ مانگنا تو اس سے مانگ چونکہ دینا نہ دینا اے بیٹا اسی کے اختیار میں ہے اسی نحج البلاغہ میں مولا کائنات علی بن عوی طالب علیہ السلام نے ایک سے زیادہ مقامات پر جو دعا ہے میں توفیق دی تو اب مجھے یہ بتائیے کہ جو باطل نظری یہ گھڑے گئے ہیں اور کبھی کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں نے مولا علی کو بھلایا مدد کے لیے تو ہم کیوں نہ بھلایں یہ ایک ایسا بے بنیاد اور گھڑا ہوا واقعہ ہے کہ جناب نادہ علی پڑی گئی اور مولا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ تعالی کی معرفت دے رہے ہیں تحید سکھا رہے ہیں جن کے اوپر وہ قرآن اترا ہے کہ جو بار بار عام مومنین کو بھی منع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے علاوہ دعا کسی کا نہیں ہے یعنی مفہوم پیش کر رہا ہوں دعا عبادت ہے سورہ مومنون میں فرمایا گیا کہ جو میری عبادت سے اکڑتے ہیں مو پھیرتے ہیں وہ ان کے اوپر سخت عذاب ہوگا سورہ نمل پڑھ لیں سورہ الحمد پڑھ لیں آپ سورہ بکرا کی آیات پڑھ لیں سورہ مبارکہ عراف کی آیات پڑھ لیں سورہ مبالکہ رات کی آیات پڑھ لیں یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں قوم کے آگے امت کے آگے اور اس کی قرآنی تربیت کے تحت لوگوں کو اللہ سے مانگنے کا صلیقہ سے بتا رہے ہیں وہ خود پہ مشکل پڑھنے پہ ایک مولا کائنات جیسے وسیع ہیں وسیع رسول ہیں مولا کائنات رسول کا غلام کہا ہے مولا کائنات نے اپنے آپ کو تو وہ اللہ کو مکاریں گے نہیں اللہ کو مخاطب نہیں کریں گے اور اللہ بھی ان کو یہ کہے گا کہ جناب آپ یہ کلمات پڑھیں اور مولا علی کو بلائیں تو یہ کچھ کتب میں ہے لیکن اس کی کوئی نہ سند ہے نہ کوئی جڑھ ہے نہ احمد اتحار سے ثابت شدہ یہ روایت ہے یہ کچھ سو سال پہلے لکھی گئی وہ چیزیں ہیں جس طرح رہب والا واقعہ ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام جب ایک رہب یعنی رہب کا مطلب ہی ہے جو اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے رہبانیت کے لیے اور نہ وہ شادی کرتا ہے نہ کوئی دواجی زندگی ہوتی ہے یعنی ایک بندہ شادی ہی نہیں کرتا لیکن وہ بیٹے لینے آگیا دربار رسول سے اس کو انکار ہوا اللہ سے انکار ہوا مولا کائنات سے انکار ہوا لیکن جناب سید الشدہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں سات سات بیٹے اس کو انعیت فرما رہے ہیں جیسے یہ روایت بے بنیاد ہے اس کی کوئی جڑ نہیں ملتی ہمیں کوئی مستند حوالہ نہیں ملتا ڈیر سو سے دو سو سال ہوا اس کو انجیکٹ کیا گیا اسی طرح یہ واقعات ہیں جی اہد میں بلا لیا خیبر میں بلا لیا کبھی کہا جاتا ہے سلطان النصیرہ والی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے اب دینی اور تبلیغی معاملات میں اب معاونت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نصیر کی ناصر کی بات کر رہے ہیں تو وہ کس سے کر رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں ان بے وکوفوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ دیکھیں رسول اللہ نے اللہ سے التجاہ کی دعا کی کہ اللہ مجھے ان کاموں میں ان تبلیغی امور میں جو آپ کو درپیش تھے مسائل جنگوں کے اس کے لیے ایک ناصر اور ایک معاون اطا فرما کون اطا فرمائے اللہ کس سے مانگا اللہ سے یہ کیسے بیس بن گئی آپ کی غیر اللہ سے مانگنے کے لیے تو بات جتنی ہے وہاں تک رکھیں گے خود کے لیے بھی آپ کے لیے احسانی دے گی چیزوں کو سمجھنا بھی احسان دے گا اور آپ کو چیزوں کا جواب غیر شیعہ لوگوں کو دینے میں بھی احسانی ہوگی چونکہ آپ ثابت کر سکیں گے یعنی میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے امام زماج جلاللہ تعالی فرض شریف تک کسی ایک امام نے یا اللہ مدد کے علاوہ اگر کسی استیق و پکار کے مدد ڈریکٹ مانگی ہے جیسے ہم لوگ مانگتے ہیں مہرمواشریں تو مجھے ثابت کریں تو کوئی مائی کا لال گھڑی ہوئی روایت بھی مجھے نہیں ثابت کر سکے فلسفہ ثابت کرے گا یوں تھا تو یوں تھا چونکہ یہ تھا پوری نحج البلاغہ بھی ہم اٹھا کے پیش کر سکتے ہیں صحفہ کاملہ دعا کمیل دعا عرفہ اور بے شمار محسنت روایات ہم پیش کر سکتے ہیں تو عقیدہ وہ لیں جو عقیدہ آئیما نے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ کی شفاعت کے لیے ان کے بتائی چیزوں پر آپ چلیں گے عمل کریں گے ان کو قائد کی اپنی اس میں آپ جگہ دیں گے تو ان کی شفاعت کے بھی ہم عقدار ٹھہریں گے اب ان کی بتائی چیزوں کو غلط ملط کر دیں گے ان کی بتائی چیزوں میں یعنی ایک چیز میں سے سو چیزیں اپنے فلسفے اور ذہنی اختراع کی نظریہ میں جات کر لی جائیں گی تو پھر کیا قیامت میں یا برزخ میں وہ ہمیں پہچانیں گے ہماری پہچان کیا ہوگی کہ یہ آپ کے پیروکار ہیں انہوں نے تحید وہ اپنائی جو آپ نے بتائی جو قرآن نے سکھائی انہوں نے عمال وہ کیے جو آپ سے تصدیق شدہ تھے انہوں نے نوافل نفلی عبادات کا راستہ وہ اختیار کیا جو آپ سے منصور تھا اور مصرد چیزوں سے انہوں نے وہ پایا تھا اور جب یہ بتایا پھر تو مولا کہیں گے کہ بسم اللہ پھر جو کمی بیشی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے صدقے محف کر دے گا وہ شفاعت بھی کریں گے سفارش بھی کریں گے لیکن ایک سیرے سے ہی وہ بتا رہے ہیں کہ مانگو تو صرف اللہ سے مانگو دینا نہ دینا اس کے اختیار میں ہے چودہ سو سال بعد ملہ آکے یا ذاکر آکے یہ کہے کہ نئی جناب درباروں سے بھی جا کے مانگ لو کوئی مسئلہ نہیں چھوٹی موٹی چیز تو آپ کو یہ صوفی بزرگ دے دیں گے ان سے مانگو جا کے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ مولا کائنات کو معاذ اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں تھی آئی یا ان کے بعد آنے والے آئیمہ کو نہیں تھی ہمیں زیادہ سمجھ آگئی ان ذاکروں اور اس قسم کے ذاکرین اور ملہوں کو زیادہ سمجھ آگئی جو علماء حق ہیں وہ تو بچارے اسی توحید کو پھلانے کے چکر میں گمنامیاں بھی سہیں غربتیں بھی سہیں مقالفتیں بھی سہیں ان کی تو ہم جناب ان کو سلام کرتے ہیں ان کی عظمتوں کے ہم قائل ہیں لیکن یہ جو بڑے بڑے نام لاکھ پروڑوں روپیہ لے کے جن کی روزی روٹی بچوں کی تعلیم گھر کا کچن گاڑی ان کی ہر چیز چل ہی مجالس پہ رہی ہے مذہب پہ رہی ہے جن کا پیشہ یہ ہے ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی تو پھر سمجھاؤ کہ تمہیں جو چیز سمجھ آگئی آج چودہ سو سال بعد وہ آئیمہ میں سے کسی ایک امام کو بھی سمجھ نہ آئی کیوں نہیں ہمیں کہا یہ محترم ناظرین و سامعین مولا کعنات علی بن عبی طالب علیہ السلام سے بڑا عبادت نبی خدا مواحد کون ہے امام المواحدین ہیں عبادت نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین رکھیے مطمئن رہیے کہ اگر مولا کعنات کو یہ چیز پسند ہوتی کہ اللہ کے لعوہ کسی کو حجات پوری ہونے کا دروازہ سمجھا جائے مرکز سمجھا جائے تو یقیناً جو مولا جو آئیمہ ہمیں غسل جنابت کی طرف رہنمائی کر گئے حقوق زوجیت ادا کرنے کی طریقے اور سنتیں سکھا گئے زندگی میں خاندانی نظام کی سنتیں اور طریقے سکھا گئے اولاد کے ساتھ جو روئیہ کیسا رکھنا ہے وہ سکھا گئے اولاد کا ماں باپ کے ساتھ روئیہ کیسا ہونا وہ سکھا گئے تجارت کے حکام ہر چیز ہمیں سکھا گئے تو یار وہ یہ ہمیں سکھا گئے نہ جاتے اگر گنجائش نکلتی تو ہمیں کہتے نا کہ ٹھیک ہے گالیوں کو اتنی کی گنجائش دے دو چکے یہ نکلتی ہے لیکن نہیں اور الٹا انہوں نے اس کے اوپر اتنے شدید رد عمل دی ہوئے کہ کبھی آپ پڑھیں تو صحیح تو بات واضح ہو جائے گی پرپردگارِ عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیعت علیہ السلام کی تعلیماتِ روحانیہ پڑھنے سمجھنے سب سے بڑھ گئی ہے کہ ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے امام ازمان جلاللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تجیل فرمائے اللہ تعالی ہمیں آسانیہ دے آسانیہ باننے کی توفیق اطاف فرمائے تمام مریضان کو اپنے شافی و کافی ہونے کے صدقے سے بیمارِ کربلا کی بیماری کے صدقے سے شفای کامل و آجلہ اطاف فرمائے لَحُلَا وَلَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهِ الَّذِيم وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ تَيَّبِينَ وَطَحِرِينَ